یہ ہے وقت میڈیا میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنے مہمان نوجوان شاعروں کو سنیں آپ نے ابھی ایک نوجوان شاعر وقار صاحب کو سنا ایک اور ہی سلسلے کا نام جس نے ابھی حالی میں اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے لیکن اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے یہ سفر تیہ کیا ہے کہ ان کے دو کتابیں شائع ہو چکی ہیں پرکاشت ہو چکی ہیں ایک ہندی میں یعنی دیوناکری لپی میں اور دوسری اردو رسم الخط میں میں ایک چراغ ہوں اور غزل کا آنگن جو اردو میں شائع ہوئی ہے یہ نام ہے آدرش دوبے صاحب کا جو مدھے پردیش ساگر سے یہاں ترشیف لائے ہیں اور بڑی دلچسپی ہے ان کو عدب سے ساہت سے اردو سے وہاں ایک لائبریری میں یہ سیوائے اپنے پردان کر رہے ہیں میں آدرش دوبے سے گزائش کرنا چاہتا ہوں بہت کم وقت میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے آدرش دوبے نے بہت بہت شکریہ صاحبِ صدر پرم آدرنیے سہائے صاحب آدرنیے آمیر میاں صاحب کے حکم پر میری حاضری آپ کے دیار میں میں یہاں سے اپنے شیری سفر کا آگاز کرتا ہوں ایک چہرہ گمہ میں رہتا ہے بادلوں کے جہاں میں رہتا ہے گاؤں کا حسن دیکھئے صاحب چاند کچھے مقام میں رہتا ہے گاؤں کا حسن دیکھئے صاحب چاند کچھے مقام میں رہتا ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے ہر گھڑی امتحا میں رہتا ہے عشق کی ایک یہی خرابی ہے ہر گھڑی امتحا میں رہتا ہے دیکھنا آپ کو یوں دل میں اوتر جاتا ہے دیکھنا آپ کو یوں دل میں اوتر جاتا ہے آنکھ کا پیٹ تو خوابوں سے ہی بھر جاتا ہے یہ سہارے تو کنارے پہ ہی رک جاتے ہیں دشت میں دور تلک ساتھ ہنر جاتا ہے آنکھ کا پیٹ تو کنارے پہ ہی رک جاتے ہیں بہت خواب جب جدا ہونے کا منظر آ گیا تھا ایک کترے میں سمندر آ گیا تھا جب جدا ہونے کا منظر آ گیا تھا بہت خواب بہت خواب ایک کترے میں سمندر آ گیا تھا ڈھونڈتا رہتا ہوں آئینے میں خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں آئینے میں خود کو کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا ڈھونڈتا رہتا ہوں آئینے میں خود کو کون میرے کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا بہت شکریہ جب جدہ ہونے کا منظر آ گیا تھا ایک قطرے میں سمندر آ گیا تھا ڈھونڈتا رہتا ہوں آئینے میں خود کو کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر مجھ سے ایک کردار پہتر آ گیا تھا اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر مجھ سے ایک کردار بہتر آ گیا تھا ایسا لمحہ ادھار دے کوئی ایسا لمحہ ادھار دے کوئی جس میں صدیاں گزار دے کوئی بہت خوب بہت خوب ایسا لمحہ ادھار دے کوئی جس میں صدیاں گزار دے کوئی بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے اور کبوتر کو مار دے کوئی بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے اور کبوتر کو مار دے کوئی اتنی محبتیں مل رہی ہیں اور آج ہی کے دن میرا گلہ خراب ہوا ہے دوسرے چکر کا چکر ہے یہ ہے ایسا لمحہ ادھار دے کوئی جس میں صدیاں گزار دے کوئی بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے اور کبوتر کو مار دے کوئی محترم طاہر فراز صاحب شرف نانپاریبی صاحب امہین شاداب صاحب بیٹھیں تو ایک مطلع دو تین شیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں سخت گرمی میں بھی سردی لگ رہی سخت گرمی میں بھی سردی لگ رہی اب طبیعت اتنی اچھی لگ رہی سخت گرمی میں بھی سردی لگ رہی اب طبیعت اتنی اچھی لگ رہی رات کی چنری پہ تارے لگ چکے شام کے سورج کو ہلدی لگ رہی رات کی چنری پہ تارے لگ چکے شام کے سورج کو ہلدی لگ رہی کھل گئے خوابوں کے منظر ہر طرف نید میں وہ اور اچھی لگ رہی کھل گئے خوابوں کے منظر ہر طرف نید میں وہ اور اچھی لگ رہی جھوٹ ہے یہ روشنی دیوار پر جھوٹ ہے یہ روشنی دیوار پر بس تیری تصویر سچی لگ رہی جھوٹ ہے یہ روشنی دیوار پر بس تیری تصویر سچی لگ رہی بس تیری تصویر سچی لگ رہی ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے یہ آفتاب کہیں اور جا کے جل جائے خدا پرندوں کے زیادہ قریب رہتا ہے عجب نہیں کہ شکاری کا تیر جل جائے خدا پرندوں کے زیادہ قریب رہتا ہے عجب نہیں کہ شکاری کا تیر جل جائے میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا کسی کو بھیج میرے آئینیں بدل جائے میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا کسی کو بھیج میرے آئینیں بدل جائے اسے گرا کے ہی آگے اگر نکلنا ہے خدا کرے کہ میرا راستہ بدل جائے اسے گرا کے ہی آگے اگر نکلنا ہے خدا کرے کہ میرا راستہ بدل جائے کمال دیکھئے سب کا یقین جلایا گیا کمال دیکھئے سب کا یقین جلایا گیا میں ایک چراغ ہوں مجھ کو نہیں جلایا گیا کمال دیکھئے سب کا یقین جلایا گیا میں ایک چراغ ہوں مجھ کو نہیں جلایا گیا یہ سانحہ بھی کسی بغض کی علامت ہے مکان چھوڑ دیا اور مکی جلایا گیا یہ سانحہ بھی کسی بغض کی علامت ہے مکان چھوڑ دیا اور مکی جلایا گیا خدا کا اس سے بڑا اور کیا کرم ہوگا جہاں بجھایا تھا مجھ کو وہیں جلایا گیا خدا کا اس سے بڑا اور کیا کرم ہوگا جہاں بجھایا تھا مجھ کو وہیں جلایا گیا اسے بتانا ہوا سے نہیں جہاں سے بچے کوئی چراغ اگر اب کہیں جلایا گیا اسے بتانا ہوا سے نہیں جہاں سے بچے کوئی چراغ اگر اب کہیں جلایا گیا نئے خیالوں کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے نئے خیالوں کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے غزل کے لہجے کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے نئے خیالوں کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے غزل کے لہجے کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اسے ایک شخص کا رپلائی دیکھنے کے لیے تمام رات ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے نئے خیالوں کو بہت شکریہ نئے خیالوں کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے غزل کے لہجے کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اسے ایک شخص کا رپلائی دیکھنے کے لیے تمام رات ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے جاتے 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 مجھے خوشی دے دی جاتے جاتے مجھے خوشی دے دی اس نے آواز آخری دے دی جاتے جاتے مجھے خوشی دے دی اس نے آواز آخری دے دی جب ستاروں نے پھیر لی آنکھیں ایک جگنوں نے روشنی دے دی جب ستاروں نے پھیر لی آنکھیں ایک جگنوں نے روشنی دے دی زخم بھرنے کو دے دیئے آنسو درد سہنے کو بے بسی دے دی زخم بھرنے کو دے دیئے آنسو درد سہنے کو بے بسی دے دی اور آخر میں ایک مطلع دو شیر اور زحمت تمام مطلع یاد نیارت دو شیر پڑھتا ہوں اور زحمت تمام ارشاد شیر سماعت فرمائے کوئی مجھ کو کھینچ کے واپس لاتا ہے کوئی مجھ کو کھینچ کے واپس لاتا ہے جب جب بھی خود سے باہر جاتا ہوں میں کوئی مجھ کو کھینچ کے واپس لاتا ہے جب جب بھی خود سے باہر جاتا ہوں میں کوئی مجھ کو کھینچ کے واپس لاتا ہے جب جب بھی خود سے باہر جاتا ہوں میں تنہائی میں خاموشی بھی چپتی ہے اپنی ہی آہٹ سے ڈر جاتا ہوں میں تنہائی میں خاموشی بھی چپتی ہے اپنی ہی آہٹ سے ڈر جاتا ہوں میں کل شب بستر پر مجھ کو احساس ہوا کتنی آسانی سے مر جاتا ہوں میں جنابِ آدرش دوبے صاحب اپنی شائری نواز رہے تھے آدرش دوبے صاحب ظاہرے کہ ان کا تعلق نئی نسل سے ہے اور انہوں نے زندگی کو نئے طریقے سے دیکھا ہے انہوں نے اپنے طریقے سے عشق کیا ہے اپنے طریقے سے عشق کے مختلف کیفیات کو محسوس کیا ہے انہوں نے جہاں ایک طرف غزل میں کچھ نئے تجربات کیے غزل میں نئی ڈکشن یہ بہت پرانی روایت ہے غزل میں انگریزی الفاظ کا استعمال یہ بہت پرانی روایت پرمپرا ہے بشیر بدر سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ زردرنگ کا پلوور اسی کا حصہ ہے کوئی جو دوسرا پہنے تو دوسرا ہی لگے تاہیر فراس صاحب کیا خود موڈ کا لفظ استعمال ہوا تھا میرے پیارے دوستوں کے پھر موڈ کیوں خراب ہو گئے تو اس روایت کو جو ہمارے ساززہ کی روایت اس کو آگے بڑھایا لیکن جدید ٹیکنک کے ساتھ بڑھایا جہاں انہوں نے انٹرنیٹ کا ذکر کیا اس وکیبلری کا اپنی شائری میں انہوں نے باندھا وہی کبوتر کا ذکر بھی کیا کہ کبوتر جب کبوتر کے ذریعے میسج بھیجا جاتا تھا کبوتر کے ذریعے خط بھیجا جاتا تھا تو شائر نہ صرف جدید لیب و لہجے اختیار کر رہا ہے بلکہ اپنی روایت سے جڑا ہوا ہے اپنی پرمپرہ سے جڑا ہوا ہے بہت امدہ اشار انہوں نے سنائے اور نئی نسل کا مستقبل بہت روشن ہے ان کی شائری سے اندازہ ہوا ایک صاحب نے اس جدید اہد میں تجربہ کیا کہ کیوں نہ کبوتروں کی روایت کو پھر زندہ کیا جائے تو انہوں نے اپنے دوست کے پاس خط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور کبوتر کے پاؤں میں وہ خط بانتے تھے وہ وہاں تک پہنچ جاتا تھا ایک دن کبوتر بغیر خط کے چلایا اس کے پاؤں میں کوئی خط بندھا ہوا نہیں تھا تو ان صاحب کو ذرا فکر ہوئی انہوں نے اپنے دوست کو فون ملایا کہ بھائی یہ کبوتر بغیر خط کے آگیا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو میں نے ایک مسکول ماری تھی آپ تو بارحال وہ تجربے آدرش دوبے صاحب نے اپنی شائری میں کیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا تو یہ سچائی ہے اور انہوں نے تسلیم کی ورنہ بعض لوگ یہ عشق کا جو ملٹیپل عشق کا تصور بھی وڑا پرانا ہے ہمارے جو اسادزہ ہیں انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے اور کیوں محسوس کیا ہے کسی شائر نے شیر کہا تھا کہ تُوہِ حرجائی تو اپنا بھی یہی طور سہی تُوہِ حرجائی تو اپنا بھی یہی طور سہی تُو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی تو ضرورت پیش آتی ہے ایک سے زیادہ عشقی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عشق نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا عشق ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے ایک شائر نے اس قیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا تو مختلف قیفیتیں ہیں اور ان کا ذکر عادرش دبے نے بھی اپنے شاعری کے ذریعے کیا آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوئی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارڈسپ نمبر ہے اجازت